بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیلی اردو اپ ڈیٹ میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے احباق کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں خجور بھی ایک بڑی نعمت ہے خاص طور پر اجوہ خجور کے بے شمار فائدے حدیث شریف میں بیان کیے گئے اجوہ خجور میں جادو کے اثر کو زائل کرنے کی بھی صلاحیت موجود ہوتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہر دن صبح کے وقت سات اجوہ خجوریں کھا لیں اسے اس دن نہ کوئی زہر نقصان پہنچا سکے گا اور نہ کوئی جادو ناظرین خجور کھانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے خجور کو مکمل غزہ اور توانائی کا خزانہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے خجور کو جنت کا پھل قرار دیا ہے حکیموں اور ڈاکٹروں نے اجوہ خجور کے بے شمار فائدے بیان کیے ہیں جو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ناظرین خجور کو تھوڑے سے پانی میں بھگو کر پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو دل کو بہت زیادہ طاقت ملتی ہے نزلہ اور زکان گلے کی خرابی اور چھینکوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے جس سے زہریلے مادوں کو فوراں خارج کرتی ہے جسم سے زہریلے مادوں کو فوراں خارج کرتی ہے اور بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے یہ جسم کو فوری توانائی پہنچانے کے علاوہ بھی نظر کو تیز کرتی ہے اور دانتوں اور ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے کینسر کے خطرات کم کر دیتی ہے جدید تحقیق سے یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ خجور کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آ جاتی ہے اس کے کھانے سے جسم کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں ماں کے دودھ کے مقدار کو بڑھاتی ہے اور بلیڈ پریشر کو کم ہونے نہیں دیتی بیماری کے بعد کمزوری کو دور کرتی ہے اور تھکاوت کی کیفیت دور کرنے کے لیے بڑی سود مند ہے خجور آسانی سے حضم ہو جاتی ہے اس لیے یہ توانائی کا بہترین ذریعہ ہے پیٹ کی خرابی اور میدے کے لیے بہت فائدہ مند ہے دودھ کے ساتھ خجور بھرپور غزائیت مہیا کرتی ہے اگر شہد میں خجور کو ملا کر کھائے جائے تو جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ مردانہ طاقت میں بھی اضافہ کرتی ہے خجور قوت باہ میں بھی اضافہ کرتی ہے خجور نے بے شمار اقسام کے میٹامینز اور مادنیات پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے خجور کو توانائی فراہم کرنے کے ذریعہ بھی مانا جاتا ہے جبکہ اس میں بہت سی بیماریوں کے لیے شفاہ بھی موجود ہے خجور میں موجود بہت سی مادنیات انسانی جسم کے لیے انتہائی اہم ہیں ناظرین قبض کی شکایات ہم میں بہت سے لوگوں کو رہتی ہے اور اس بیماری سے نجات کے لیے ترہاں ترہاں کے جتن کرتے ہیں لیکن طبی ماہرین کے مطابق خجور کا استعمال قبض کی شکایات کو دور کرتا ہے لہٰذا خجوروں کو رات میں پانی میں بھگو کر لکھیں اور صبح نہار مو اس کو کھا لیں کبھی قبض کی دوبارہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی بڑے افراد جن کی ہڈیاں عمر کے ساتھ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ خجور کا استعمال کریں اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا دل ہمیشہ صحت مند رہے اور دل کے دورے سے بچے رہیں تو آپ کو خجور کا استعمال شروع کر دینا چاہیے کیونکہ خجور کا استعمال کمزور دل کے لیے انتہائی مفید ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ بھی خجور کے استعمال سے بہت فائدہ حاصل کریں گے اگر ویڈیو پسند ہے تو ناظرین لائک لازمی کر دیں اگر آپ اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے ویڈس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں خاص کر وہ لوگ جو باہر کے ممالک میں رہتے ہیں اگر وہ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن پر کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ہمیں ویڈس ایپ کر سکتے ہیں ناظرین اپنا خیال رکھیں خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں اپنی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ